سینیٹر مشتاق صدیح شکریہ میسٹر چیئرمن یہ جو واقعہ ہوا ہے سچی بات یہ ہے کہ یہ قابل مزمت ہے اور کل متحدہ پوزیشن نے اس کی مزمت کی تھی یہاں پہ حکومتی بینچوں سے بھی اس کی مزمت ہوئی ہے حقیقت یہ ہے کہ جو صحافی حضرات اس وقت صحافت کی آزادیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ ہمارے ہیروز ہیں اور یہ جمہوریت کی اور حریت کی اس جدوجہت کے مجاہدین ہیں اور غازی ہیں اور ہمیں ہر صورت میں ان کو تحفظ دینا چاہیے پریس ان چین یہ کسی صورت ہمیں منظور نہیں ہے اور صحافت پر حملے کو اگر نہیں رکا گیا تو یہ حملہ یہاں رکے گا نہیں یہ آگے بڑھے گا اور اس کی زد میں پھر تمام جو جمہوری ادارے ہیں آئینی ادارے ہیں وہ بھی اس کے زد میں آئیں گے یہاں پہ مزمت ہوئی ہے اپوزیشن کی طرف سے لیکن اپوزیشن سے زیادہ بلند آہنگ کے ساتھ وزیر صاحبہ نے مزمت کی ہے میں سمجھتا ہوں ان کو صرف مزمت نہیں کرنی چاہیے ان کو اقدامات بھی تجویز کرنی چاہیے ان کو اپنی اقدامات کی ریپورٹ بھی دینی چاہیے کہ اس حوالے سے اب تک کیا ہوا ہے اس ایوان کو دو ہزار پانچ میں پروپیسر خرشید احمد صاحب نے یہاں پہ ایک صحافیوں کی پروٹیکشن کے لیے ایک بل متعارف کیا تھا میں سمجھتا ہوں ہمیں اس طرف جانا چاہیے کہ ہم صحافیوں کو تحفظ دیں وہ پورے معاشرے کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں دستور کے اور بشری حقوق کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کی تحفظ کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے میں تو اس ایوان میں نیا ہوں اور جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں کہ آیا ہوں لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کو طاقت کا مرکز ہونا چاہیے یہ عوام کی امنگوں کا مرکز ہے عوام کی ترجمانی کا مرکز ہے یہ لیکن یہاں بات ہوتی ہے وزیر صاحبہ نے بھی کی اور میرے محترم بہت ہی آزم سواتی صاحب نے بھی اور پھر بہت ہی محترم رضا ربانی صاحب نے بھی کی میں اس پہ مجھے تو ایک لطیفہ یاد آتا ہے ہمارے مشرقی روایات میں آپ لوگوں کو علم ہے جنابی چیرمن صاحب خواتین اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی بلکہ کہتے ہیں منہ کے ابو تو یہاں تذکرہ ہو رہا ہے منہ کے ابو وہاں سے بھی آرہے ہیں کہ منہ کے ابو نے یہ کیا یہاں سے آرہے ہیں کہ منہ کے ابو کھل کر بات ہونی چاہیے کھل کر بات ہونی چاہیے کون کر رہا ہے کون کون ادارے ہیں اس کے پیچھے کیوں کر رہا ہے اس کو روکنے کے لئے ہمیں اجتماعی طور پر کیا اقدامات کرنی چاہیے ہماری اپنی کیا کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو ہم ختم کریں دوسرے لوگوں کی کیا انکروچمنٹ ہیں ان انکروچمنٹ کو کیسے روکیں میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے اور پولیٹیکل مائلیج سے ہمیں آگے بڑھ کر اس ایوان کی تقدس کے لیے اور عوام کی امنگوں اور ترجمانی کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھ کر کھل کر بات بھی کرنی چاہیے اور پلان بھی دینا چاہیے اس پہ انٹریر سے